اسلام علیکم برحمت اللہ کی برکاتہو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں والا یوٹیوب چینل اسلام قبل تا آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ کو ایک بہت ہی اچھی بات یا حضور غوث پاک کا سنانے جا رہا ہوں اگر باقیہ پسند آئیتی ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل پر پہلے والا ہیں تو برائے مہربانی چینل کو بھی سسکرائب کر لیں ناظرین حضور غوث پاک یعنی پیلے لاسانی جسی پوری دنیا جانتی ہے ان کی واقعہ سوات فرمائی حضور غوث پاک یہ بارکہ ہی اکدس ہے جن میں ایک شخص حاضر ہوا اور حاضر ہونے کے بعد ارز کیا اے پیلے لاسانی اے کتبی ربانی ہم بہت کماتی ہیں محنت کرتے ہیں لیکن ہمارے گھر میں پرکتی نہیں ہو رکھی ہے آخر وضع کیا ہے حضور غوث پاک نے فرمایا اے آنے والے شخص چاہ اور جانے کے بعد اپنے گھر پی پردہ لٹکا دے وہ آدمی دل میں سوچنے لگا حضور غوث پاک نے کوئی نسکہ نہیں بتایا حضور غوث پاک نے کوئی تعویز نہیں دی حضور غوث پاک نے دعا نہیں فرمایا بس اتنا کہا کہ گھر پی پردہ لٹکا دے کچھ تو راج ہے حضور غوث پاک کی باتیں سن کر وہ آدمی چلنے لگا اور جانے کے بعد اپنے گھر پہنچے اور پہنچنے کے بعد اپنی دربازی پر پردہ لٹکا دیتے ہیں کچھ دنوں کے بعد دن گزرتا گیا اس آدمی کی گھر میں برکتی کا نزول ہونا شروع ہو گیا اس آدمی پہلے جیسا پھر گھر میں برکتوں کا نزول ہونا شروع ہو گیا بہت امالدار ہو گیا پھر حضور گوست پاک کے بارگاہ میں آیا اور آنے کے بعد عرض کیا آئے گوست پاک آپ نے کوئی نسکہ نہیں دیا آپ نے کوئی تعویز نہیں دی دعا نہیں فرمایا لیکن میرے گھر میں برکتوں کا نزول بنوشل ہو گیا ہے حضور گوست پاک نے فرمایا آنے والے شخص سنو سنو تمہارے گھر سے برکت اس لیے دون ہو گئی تھی تمہارا گھر سرکت کنار ہے اور اس راستے سے لاکھو بی نمازی کی نظر تمہارے گھر پر پڑتی تھی اس کی وجہ سے تمہارے گھر کے برکتوں کو اٹھا لیا گیا تھا جب تم نے اپنا گھر پر پردہ لٹکا لیا اس آنے والے آدمی کی نگاہ تمہارے گھر کے بجائے تمہارے پردی بھی پردی ہے اس لیے تمہارے گھر میں برکت کا نزول ہونا شروع ہو گیا ہے حضور گوست پاک کی واقعے سے آپ لوگ کو جرس کچھ سکھنے کے ملاب کا آپ لوگوں سے امید کرتا ہوں اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرتی اور اس طرح کے واقعہ اور نئی نئی باتیں جاننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سسکرائب جو ضرور کریں